ایک سوال یہ آیا ہے کہ ممبر جو ہے وہ پتھر کا ہونا چاہیے یا لکڑی کا جیسے بہت ساری مجھدوں میں پتھر کا ممبر ہے جیسے جامعہ سلفیہ اور جامعہ امامی بیتیمیہ میں تو ممبر جو ہے وہاں پہ پتھر کا بارا ہوا ہے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے جب آپ خطبہ دیتے تھے تو لکڑی کے تنے پتے تھے اور بعد میں ایک عورت میں اللہ کے نبی سے خواہی ظاہر کی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس لکڑی کے تنے کے بجائے ممبر پر اور اس نے اس کا لڑکا جو بڑی کا کام کرتا تھا کارپینٹر تھا اپنے بیٹے سے کہہ کر کہ اس نے خوبصورت لکڑی کا ممبر بنوائے تو اللہ کے نبی کے دور میں لکڑی کا ممبر تھا مگر اللہ کے نبی نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی تھی کہ لکڑی ہی کہو بعد میں پتھر کا اور اسی طریقے سے ایٹ اور گارے کا بھی ممبر حرم میں مزدر نبی میں اور مکہ میں استعمال ہوا اور آج بھی جنیا میں ہو رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لکڑی کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور پکا پتھر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس کو جہاں جیسے سہولتوں کو کر سکتا ہے لکڑی والے ممبر میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو سمالنا پڑتا ہے اس کو رکھنا پڑتا ہے اور ایک بار اگر اس کو باقاعدہ پکا بنوا دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیشہ کے لئے وہ بن جاتا ہے تو دور صورت سے جائز ہے اس میں کوئی شریعت کے طرف سے پابندی نہیں ہے